ہم خدا نہیں ہیں کسی نے بھیجا ہے ہم مرنا بھی نہیں چاہتے کوئی مار دے گا کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور مرنے والے کہتے رہے گا فلولا فلولا انکم تم غیر مدینین ترجعونہا انکم تم صادقین بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا موت کا وار بے خطا ہوتا ہے کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں موت جووار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَغْفَارَهَا موت بنجھے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر چیز سوال سوال کا اعلان کرتی ہے ہر چیز بکار بکار کر دھل جانے کا اعلان کرتی ہے چمکتے سورج کو چند کھڑیوں کے بعد دیکھو جو وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے تاروں گھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے چھوڑنے کے چاند کے بعد بیس کی رات کا بھی چاند دیکھو جو وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے آج کی شکلیں اور ہیں چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی پھر جنہوں نے فالا بوسا جن گھروں کے ایک ایک گھٹ سے چھی لگا جب جان نکلے ہی وہی سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے مٹی کی چادر ہوگی مٹی کا گھر ہوگا اندھیر کا راج ہوگا تنہائیاں اور محشتیں موت کیا مت تک کی ساتھی ہوں گی وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے یہ ذنہی ایک بھوکہ ہے یہ بتانے والا عاش کوئی نہیں ہے یہ ماں باپ بتاتے تھے وہ بھی پہ گئے یہ کولیو سکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھی جن سے پڑھ کر کچھ آخرتی لاداتی تھی وہ بھی ناپید ہو گئی چاروں طرف مغرب کی تازیب نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ شین لیا ہے ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں جس بچے کا ہائے ہائے جس معاشرے کا جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو وہ لٹا ہوا قافلہ ہے اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے میری منزل کیا ہے آج کے دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں وطا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے بنایا مجھے کیوں بنایا مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو اس نے مجھے بھیجا میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں وہ مجھے مارے گا میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا پھر بھی وہ رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو جائے گا اقومت کا تخاظہ یہ ہے کہ میں سوچوں تو سہی کہ میں آیا کیا ہوں مجھے بھیجا کس نے ہے میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خلق کون ہے اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے اس کا جواب وہ دے سکتا جس نے ہمیں بنایا تو وہ کہتا ہے واللہ خلقكم من تراب ثم من نطفت میں نے تمہیں بنایا کس نے اللہ نے کہاں سے مٹی سے مٹیوں کیا دیا پانی بنایا پانی کو کیا کیا چونک بنایا چونک کو کیا کیا ایک لوٹھڑا بنایا لوٹھڑا کو کیا کیا اس میں ہردیوں کو پرویا ہردیوں کے ساتھ کیا کیا اس پر کوشت چڑھایا پھر کیا کیا ثم انشاءناہو خلقا آخر نرسین خوبصور شکل دی کیسی دی علم نجعل لہو عینین آنکھیں ولسانا زبان وشفتین اور موت یہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے اندھیر میں بنایا ثم السبیل یسرا دنیا میں لے کر آیا ثم آماتا پھر موت کا بے خطا بار کرویا فا اخبرہ پھر قبر میں ڈالا ثم اذا شاء انشرا پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا بی عزیزو اپنے آپ کو غفلت سے نکالو ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے یہ مغرب کے گندے رنڈے ہیں انہیں کہیں پھینک دو انہیں کہیں دبا دو تو میں اس وقت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے وہ زندگی اپنا ہو جو تمہیں اللہ کی دربار میں سرخورو کرے ہم 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 اس گندی تحزیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دکھٹا اتھار دے جو گرر فرینڈ بائی فرینڈ کی گندی تحزیب کو رواج دے دے یہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے یہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے یہاں بیڑی بیڑی نہ رہے ماں ماں نہ رہے بہن بہن نہ رہے بیوی بیوی نہ رہے باپ باپ نہ رہے بھائی بھائی نہ رہے متعذیب نہیں ہے وہی ایک پربیش کھنا چنگل ہے جس میں گزر گزر کر انسانیت ہو جاتی ہے سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے یہ اندھیریں ہیں یہ پرانے اندھیریں ہیں روشنی کا آفتاب آج سے چودہ سو 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 سال پہلے مکہ کی چھوٹیوں پر کلور ہوا تھا روشنی کا ماختاب آج سے چودہ سو پچیس ورس پہلے وہ مکہ کی اور مدینے کی وادیوں میں شمک چھمکا تھا اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں وہ موشنیاں کہیں سے چھمکے لاؤ وہ تحذیب اور تعلیم کہیں سے لے کراؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے واللہ خلقکم من تراب بن مردی سے بنایا زمین آسمان خود و خود نہیں بنے داروان چھوٹی کے مطابق بلکہ میرا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اسی نے زمین کو بچھایا اسی نے آسمان کو اٹھایا یرسل الریاہ اسی نے ہواوں کو چلایا شمس والغمر اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی اور اسی نے والاردہ بے ساتھا اسی نے زمین کو پیشونہ بنا کے تمہارا اسبی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد اللہ